بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کوسرز فیشن ورڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہنگنگ بٹن آنے کے بارے میں بتاؤں گی آج جو میں ہنگنگ بٹن منا رہی ہوں یہ میں پرلز کی ہیلپ سے بناؤں گی تو یہاں پر ہنگنگ بٹن منا رہی ہوں میں یہ ہنگنگ پرل لے رہی ہوں اس طرح کے پرل بزار میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ چھوٹے سائز کے پرل لوں گی اور یہ ساتھ میڈیم سائز کے پرل ابھی یہاں پر سب سے پہلے میں نے نیڈل میں ڈبل کر کے داگے کو ڈالی ہے اور داگے کو میں یہ ہنگنگ پرلز کے اندر سے گزار کر یہ جہاں طرح سے داگہ بند ہے اس طرح نیڈل کو گزار کر یہاں پر ایک نوٹ بنا لوں گی ابھی میں ایک پرل لے رہی ہوں اس کو میں ہنگنگ بٹن کے ساتھ فکس کر لوں گی پہلے یہ نیڈل کو میں ہنگنگ جو پرل ہے اس کے اندر سے گزار کر اور جو اوپر پرل ہے اس کے اندر سے گزار کر یہ اس طرح میں پرلز کو ہنگنگ پرل کے ساتھ میں یہ اس طرح مضبوطی سے فکس کر لوں گی ابھی میں اس کو شرٹ پر اٹیچ کروں گی یہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر یہ شرٹ کے ساتھ میں اس طرح ٹانکہ لگا لوں گی ابھی میں پرل کے اندر سے نیڈل کو گزار کر دوبارہ سے شرٹ پر یہ اس طرح ٹانکہ لگاؤں گی اس طرح دو سے تین دفعہ ہم پل کے اندر سے گزار کر ٹانکہ لگائیں گے تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ شرٹ پر اٹیچ ہو جائے یہ اس طرح یہ پل کے اندر سے گزار کر دوبارہ شرٹ پر یہ اس طرح ٹانکہ لگا لیں گے تو ابھی میں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ فکس کر لی ہے ابھی میں یہاں پر سکس پر لوں گی دو چار اور یہ چھے چھے پل ہو گئے تو ابھی یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھے پل لیے ابھی جو چھے پل میں نے لیے اس کے جو لاسٹ والا پل ہے جو چھے پل لیے ان میں سے جو لاسٹ والا پل ہے جو فرسٹ والا تھا اس پر میں یہ نیڈل کو گزار کر یہاں سے داگے کو کھینچ لوں گی یہ اس طرح میں داگے کو کھینچ لوں گی یہ اس طرح ایک فلاور بن جائیں گا راؤن شیپ میں جو میں نے سکس پر لیے تھے اس میں سے جو پہلا پل تھا اس میں سے میں نے نیڈل کو گزارا ہے اور پھر میں نے ٹائٹ کر کے اس کو داگے کو کھینچا ہے تو یہ اس طرح راؤن شیپ میں بن گئے ابھی میں ہر پل کے اندر سے نیڈل کو گزار کر اور پھر شرٹ سے گزار کر ہر پل کو شرٹ کے ساتھ فکس کر لوں گی یہ پل کے اندر سے گزار کر اور پھر شرٹ کے اندر سے گزار کر آگے نیکسٹ والے پرل میں نیڈل کو گزار لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ایک ایک پرل سے گزار کر پھر شرٹ سے ٹانکہ لگا لیں گے اور پھر نیکسٹ جو ہے پرل اس کے اندر سے نیڈل کو گزار کر یہ اس طرح میں جو جتنے پرلز ہیں ان سب کو میں فکس کر لوں گی شرٹ پر اور دوبارہ سے پہلے والے پرلز کے اندر سے نیڈل کو گزار کر یہ اندر کی سائٹ پر سے ابھی میں نے نیڈل کو نکالا ہے ابھی میں یہاں پر یہ پنک کلر کا پرل ہے اس کو بھی اٹیچ کر لوں گی یہ اس طرح ابھی اس کے اندر سے میں دو سے تین دفع نیڈل گزاروں گی اور اس کو اچھی طرح سے فکس کر لوں گی یہ اس طرح ابھی میں نیچے کی سائٹ پر دو سے تین ٹانکیں لگا کر اس کو ختم کروں گی یہاں پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ہنگنگ بٹن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آسانی کے ساتھ آپ گھر پر ہنگنگ بٹن میں آ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فنڈمی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ